گلے گلزار آفتابوں کے سرکار گلے گلزار آفتابوں کے سرکار سلام قبول کیجئے نام ہے یوگیز کمار پہلی سائری ماں پر کہوں گا کہ وہ حال میں نے بیعہ کیا تھا اپنے سائری پر کہ اب گھر کے بٹوارے ہو رہے ہو اور ماں موڑی عوستہ میں ہو اس پل میں نے خیال لکھا ہے کہ جندگی پل دو پل کی مہما ہو گئی ہے جندگی پل دو پل کی مہما ہو گئی ہے مانو کسی کے حصے کی دکا ہو گئی ہے جندگی پل دو پل کی مہما ہو گئی ہے مانو کسی کے حصے کی دکا ہو گئی ہے اور اسے بانٹے تو کس کے حصے میں اسے باٹے تو کس کے حصے میں جب دونوں کے مرضوں کی دوا ماں ہو ایک خیال پرمسر کہاں ہے پرمسر کے لئے لکھا ہے میں نے آپ گوھر فرمائیے گا کہ میں ندی طوفاں ایک طرف رکھ دوں گا اور سارے جہاں کے سامنے آپ کو رکھ دوں گا میں ندی طوفاں ایک طرف رکھ دوں گا اور جہاں کے سامنے آپ کو رکھ دوں گا پھر وفا عشق بے وفائی اور جندگی پھر وفا عشق بے وفائی اور جندگی دوا مانگیں گی جب ان کے سامنے آپ کی محبوبہ رکھ دوں گا میں ندی طوفاں ایک طرف رکھ دوں گا اور جہاں کے سامنے آپ کو رکھ دوں گا پھر وفا عشق بے وفائی اور جندگی دعا مانگیں گی جب ان کے سامنے آپ کی محبوبہ رکھ دوں گا اور یہ ہونا کوئی اتفاق نہیں یہ تو خدا بھی کہتا ہے اور یہ ہونا کوئی اتفاق نہیں یہ تو خدا بھی کہتا ہے یہ تو واضح ہے کیونکہ جب ان کبھیوں کی دعا لگیں تو میں کیا کر دوں گا یہ خدا کہتا ہے کہ ایک ماں پر اور خیال لکھتا ہے کہ پاگل تھا میں پاگل تھا میں جو اس کے عشق میں پڑا پاگل تھا میں جو اس کے عشق میں پڑھا سامنے بیٹھی تھی ماں اور میں کس کے لئے لڑا پاگل تھا میں جو اس کے عشق میں پڑھا سامنے بیٹھی تھی ماں اور میں اس کے لئے لڑا دفنا رہا ہوں اس کے عشق کی کتابوں کو میں لکھوں گا ماں کے لئے کیونکہ درجہ بھی ہے ماں کا سب سے بڑا اس جہاں میں کہ وہ آئینہ اثار دکھاتے رہے ہم گموں کی دیوار لیے کھڑے رہے اب ماں کے جکموں کا احساس نہیں ہم اپنے ہی جکمے درد دکھاتے رہے ایک میم کے لئے لکھاتا ہے ان کے لئے پسلی بار بھی لکھاتا ہے ایک بار گوھر سمائے گا کہ قدرت کا کرشما دیکھا ہے قدرت کا کرشما دیکھا ہے آج تم سے نہیں ہم نے دیکھا قدرت کا کرشما دیکھا ہے آج تم سے نہیں میں نے دیکھا ہے تم خوب ہو یا خوبصورت تم خوب ہو یا خوب صورت لگتا ہے ہو خدا کی مورت یہ خیال دیکھئے گا کہ جندگی جندگی لگے جندگی جندگی لگے یا تو خواب خواب لگے جندگی جندگی لگے یا تو خواب خواب لگے ایونہ سے میں رہنا اچھا نہیں یا تو زام لگے یا تو آپ لگے اب یہ خیال دیکھئے گا کہ مجھے جسمانی رسطہ نہیں چاہیے مجھے جسمانی رسطہ نہیں چاہیے پر تو روحانی تو بنا مجھے جسمانی رسطہ نہیں چاہیے پر تو روحانی تو بنا سچ کہتا ہوں تجھے ٹچ بھی نہیں کروں گا پر تو اپنا تو بنا یہ خیال دیکھئے گا تھوڑا گدل ٹائپ میں لکھنے کی کوشش کی تھی اگر پسند آئے دیکھئے کہ جو جلفے دیکھی تیری جو جلفے دیکھی تیری تو کچھ خیال لکھ دیے جو جلفے دیکھی تیری تو کچھ خیال لکھ دیے تیرے سچ بتائیں تو تیرے پیچھے اٹھتے سارے بوال لکھ دیے جو جلفے دیکھی تیری تو کچھ خیال لکھ دیے سچ بتائیں تو تیرے پیچھے ہوئے سارے بوال لکھ دیے ویسے میں نے تراسہ تو اس جہاں کو بھی تھا ویسے میں نے تراسہ تو اس جہاں کو بھی تھا اور سب سے خوبصورت تم مجھے لگیں اس لئے میں نے اپنی سائریوں میں گدلے تیرے نورے ہاں لگ دیئے اور میں نے سور سنگیت چھیڑنے کی بہت کوشش کی تھی اور میں نے سور سنگیت چھیڑنے کی بہت کوششیں کی تھی اور کوششیں تو ناکام رہی مگر تیری سادگی کے چرچے بہت کرتی ہے اب بس ایک لاشٹ اپنی بولوں گا سائرانے انداز میں کچھ خیال لکھنے لگا ہوں عدب کرنا میرا پیسہ ہے اس لئے میں فل میں آنے لگا ہوں اور یوگیس کو کسی کے عشق کی بیماری ہو گئی ہے سائرانے انداز میں کچھ خیال لکھنے لگا ہوں آدھا